اداروں کو جدید بنانے کے لیے تمام وسائل برو اکار لائے جائیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جائے وزیراعظم کی سمال اینڈ میڈیم پرائیزز سے متعلق اجلاس میں ہدایت کہا غیر ضروری اجازت ناموں اور ایگولائزیشنز کو ختم کرنے پر بھی کام تیز کیا جائے مسئلہ کشمیر پر عرب دنیا متحرک سعودی امراتی وزرائی خارجہ آج پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان کا سعودی ولی اہید محمد بن سلمان سے دو ہفتوں میں تیسرا ٹیلی فون نے کرا بتا وزیراعظم شاہ محمود قریشی کے ایرانی بنگلہ دیشی اور ترک حمن سبکوفون ترجمان پاک فوج بیجر جنرل آصف گفور آج دوپہر تین بھجے اہم پریس کانفرنس کریں گے کی حالت خراب کسی سے ملنے نہیں دیا گیا کرتار پر رہتاری کا معاملہ تاری کے مقام پر پاک بھارت حکام کی تیسری بیٹھاک دونوں اطراف ترکیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ یادریوں کے داخلے ریجسٹریشن اور قیام کے دورانیے پر تبادلہ خیال ترجمان وزارت خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں پانچ ہزار سکھ یادریوں کی آمد سمیت تیکنیکل معاملات تہہو چکے بھارت کی روزیر کا جواب تیار کر رہی ہیں منی لانڈرنگ کیس معروف کاروباری شخصیت اقبال زید احمد گرفتار نیب کراچی کی ٹیم نے لاہور آفیس منتقل کر دیا نیب الامی کے مطابق اقبال احمد کو منی لانڈرنگ کے خلاف انکوائری میں گرفتار کیا گیا کانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا سیلیکشن میں بڑے بڑوں کی چھٹی ہو گئی سابق کپتان مصباولہ کامی کے ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مکرر پہلی بار کوچنگ کے فرائض سر انجام دیں گے پی سی بی نے اعلان کر دیا وکار یونس کو بالنگ کوچ کی ذمہ داری دے دی گئی اور موٹاپا کینسر کی چار اقسام میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے برطانوی مہرین کی ریسرچ میں انکشاف جنرل فیزیشن ڈاکٹر مہرین سلیمان کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا صرف موٹاپا ہی نہیں نہ مناسب نیندی مسائل کا باعث بندی ہے